ناظرین ڈیچی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ افغانستان سے بھارت کا سروز ختم ہو جائے گا راولپنڈی میں پریس کانفرنس جب کر رہے تھے انہوں نے ترجمان پاک آن پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار نے یہ بھی مزید کہا کہ افغانستان میں پیدا ہونے والی صورتحال جو ہے وہ غیر متوقع تھی اور اسی تناظر میں سیکیورٹی اقدامات اب کیے جا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ ہماری سرحد بلکل محفوظ ہے توقع یہ کی جا رہی ہے کہ طالبان اپنے وعدوں پر عمل کریں گے اور انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ بھارت کا افغانستان میں کردار بہت ہی منفی تھا اور بھارت افغان قیادت اور عوام کے ذہن میں زہر بھرتا رہا ہے بلکل اس کے ساتھ تو انہوں نے کہا ہے کہ را اور انڈی ایس نے مل کر پاکستان میں دہشتگردی کی تھی دہشتگردی کی تھی دہشتگردی کی بات اور لاہور کی کوئٹا اور گوادر میں دہشتگردی کے جو واقعات تھے ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کا بھی تاجن کر دیا ہے اب افغانستان سے بھارت کا اثر و رسول جو انہوں نے کہا وہ ختم ہو جائے گا اور طالبان نے یہ یقین دلایا کہ ٹی ٹی بی کو افغان سرزمین استعمال کرنے نہیں دی جائے گی ٹی ٹی بی سے متعلق ہمیں طالبان کی بات پر یقین ہے ڈی جی آئیس پی آر نے کیا کہا آپ کو وہ سناتے ہیں ڈی جی آئیس پی آئیس پی آر کے چاarzتے ہیں اور ہم جنگے کہ وہ اپنے کاری سوچنے تقیحت مقابلت کیا کہ تیتیار کوئی نہیں ساپنے تک پاکستانی نہیں کرتا پاکستان رہ کو باپروہ کردی پاکستان ہم چاریزوں کوئی اور تکیش دنیا کا عمد کرتا ساکتا بن کردی عن اپنی اچھنا مئنسان کے سوال۔ وہ وہ حمد ہوسکتے ہیں اور اپنی ہے اور ہمیں اپنی نیکتہ اور پر شایئی دکھائی اگرام پورا جنہوں کی طریقات کے لئے کافی تصویر ہیں گفتو کو آپ نے سنی اسی سارے معاملے پر ہم بات کریں گے لیفٹین جنرل ریٹائرڈ امجر شیپس آف دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم گوڈ مارننگ سر اگر ہم بات کریں ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتقار صاحب کی جنرل نے گزشتہ روز افغانستان کی حوالے سے اہم پریس کانفرنس کی ہے اور ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ پاک افغان صلحت پر صورتحال قابو میں ہے داسور لاہور اور کوئٹا کے واقعات کو دیکھ لیں انڈی ایس اور راہ کے گٹس جوڑ کی وجہ سے ہوئے اس کے ثبوت چین سے بھی شیئر کیے گئے ہوں گے تو کیا اب چین اس حوالے سے بھارت کے خلاف سخت اقدامات اٹھا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے جہاں جن واقعات میں چائنہ کو ٹاگٹ کیا گیا ہے چائنہ کے لوگوں کو ٹاگٹ کیا گیا ہے ان سب واقعات میں تحقیقات جتنی بھی ہوئیں وہ چائنہ کے ساتھ شیئر کی گئی ان کو بتایا گیا ٹھیک ہے اور آج دن تک تو وہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی وہ مطمئن رہے پاکستان کی تحقیقات سے لیکن جب داسو میں اٹیک ہوا اور ان کے نو لوگ مارے گیا جالانکہ وہ تھماکے سے ان میں سے کسی کا بھی نہیں ہوگا کچھ وہ گاڑی غالباً تھماکے کے بعد ڈائیور جو ہے وہ گاڑی کا بے کابو نہ رکھ سکا گھبرا گیا ہوگا تو وہ گاڑی جا کے پہاڑ سے نیچے گئے لوگ مر گئے بارسلور نو لوگوں کی جانے گئیں بجا وہ تھماکہ ہی بنا تو اس کے بعد چائنہ کافی سیریس تھا کہ یہ پتہ لگنا چاہیئے تو پاکستان نے شواہد دیئے اب شواہد جو ہیں وہ اگر آپ کہتے ہیں ٹی ٹی پی نے کرایا ہے ٹی ٹی پی افغانستان میں ہے تو لازمان افغانستان میں اگر ہے تو افغان گورنمنٹ یا وہاں پہ بھارت وغیرہ ان کا اثر دسوخ ہے کوئی تھوڑا بہت آپ اس کی بھی کوئی لنک ان کو دے دیتے ہیں لیکن وہ کنفرم کرنا چاہیں میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ مزید شواہد اکٹھے کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھارت کو یونائٹ نیشن سیکیورٹی کانسل میں ظلیل کریں وہاں سامنے لے یا یہ کہ پھر وہ خود کوئی کاروائی ایسی کریں جس سے بھارت کا نقصان ہو اور اس کو کہیں کہ ہمیں بدلہ چکا دیئے زیادہ میرا خیال ہے کہ یہی پاسیبیلٹی ہے کہ وہ اقوام متحدہ میں یہ ایشو کھڑا کریں گے لیکن اس کے لیے وہ کافی کچھ شواہد جمع کرنا چاہیں گے باوجود اس کے ان کو یقین ہے کہ یہ لوگوں نے کیا ہے لیکن دوسری دنیا کو دوسرے ممالک کو قائل کرنے کے لیے وہ غالباً مزید شواہد اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو بات چل رہی ہے معاملہ بھی تیرے تحقیق ہے فوری طور پر میرا خیال ہے چائنیز بھی کوئی اتنے پریشان نہیں کہ فوری طور پر عمل ہو جائے تو میرے خلق کچھ دنوں میں جب ان کے پاس پورے مواد پورا جمع ہو جائے گا تو پھر وہ ایکشن کریں جل صاحب ڈی جی آئیس پی آر نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ بھارت نے افغانستان میں جو بھی سرمایہ کاری کی وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کی گئی اور کل ادم ٹی ٹی پی کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال ہوتی رہی ہے اور اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب مزید ہمیں یہی امید ہے کہ طالبان افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے آپ کو افغان طالبان اور پاکستان کا ورکنگ ریلیشنشپ کیسا رہنے کا امکان نظر آدھا تکہ یہاں تک افغان طالبان کا تعلق ہے ہمارا ان کے ساتھ بیسے ریلیشنشپ کوئی نہیں لیکن ایک خلوص کی ریلیشنشپ پہ کیسا تعلق ہے جو مخلص آنا ہے جس میں آپ ان کی بھلائی چاہتے ہیں ٹھیک ہے فائدہ اس میں صرف ہمیں یہ ہے کہ اس ملک میں امن آ جائے گا جو ہمیں دنی ہم ساری کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ افغان جتنے بھی دھڑے ہیں جتنے بھی ان کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کسی طرح مل بیٹھیں آپس میں کچھ معاملہ تیہ کر اگر یہ نہیں ہوگا تو جو بھی دھڑا ناراض ہوگا جو سٹیک ہولڈر ایک دو ناراض ہوں گے وہ لڑائی کرتے رہیں لڑائی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب بھی ان میں نفاق ہوا ہے کوئی ایک دو کمانڈر یا ایک دو لوگ ان کے لیڈر جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ناراض ہیں تو ان کو باہر سے کوئی کوئی اپنا لیتا ہے اپنا بنا لیتا ہے اور ان کو پیسہ اور اتیار دینے شروع کر دیتا ہے وہ جنگ شروع ہو جاتی تو یہ ہمیں چونکہ تاریخ کا پتہ ہے ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں ہمارا حمسائیہ ہے ساتھ رہتے ہیں اس وجہ سے پاکستان کی پچھلے کئی سالوں سے بارہ سال سے کوشش یہی تھی کہ کسی طرح باتچیت کے ذریعے یہ معاملے کو حل کر آیا جائے مار دھار سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا اور طالبان کو بھی ہم نے اسی چیز پہ قائل کیا کہ دیکھو تم نے باقی دنیا کے ساتھ رہ کے آگے چلنا ہے اگر تمہاری حکومت بنگتی ہے سیئے تو وہ اس حکومت کے سفارتی تعلقات سب کے ساتھ ہونے چاہیے تاکہ تم تجارت بھی کر سکو تعلیم بھی لے سکو تمہارے لوگ جا سکیں باہر پڑ سکیں اور اس کے علاوہ کوئی ترقیاتی کام بھی ہوں آپ نے کوئی لون کرزے لینے ہیں یا کسی اور ملک نے آ کے انویسمنٹ کرنی ہے تو جب تک آپ کا سفارتی تعلق نہیں ہوگا وہ نہیں کریں ٹھیک تو طالبان کو سمجھ لگی اب یہ ہے کہ اشربانی ہو یا کرزئی ہو یا عبداللہ عبداللہ یا کوئی اور وہاں پہ بیٹھا ان سب لوگوں نے بھی سوچنا ہے کہ کیا ان کے اپنے ذاتی مفادات سب سے بہتن ہیں وہی زیادہ چاہیے یا یہ کہ ملک کا بھڑا دیکھنا ہے جہاں آپ کی دو جنریشن پچھلے چاریس پنتالیس سال میں صرف مار دھاڑ انہوں نے دیکھی صرف فساد دیکھا جنگ دیکھی ان کو اب امن مل سکے تو یہ لیڈرشپ کا اکل کا انتہان ہوتا ہے دوری دیشی کا انتہان ہوتا ہے اگر وہ ہوا تو پھر یہ لے دے کر کے give and take کے بنیاد پہ امن لے آئیں گے کچھ نہ کچھ حصہ حکومت میں لے گے حکومت میں شامل ہو جائیں گے اور مل کے پھر اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں سر ڈی جس پی آر نے یہ بھی کہا کہ ہم نے افغانستان میں حکومت کی تشکیل کے انتظار کرنا ہے اور بھارت کا اثر جو ہے وہ خطے اور افغانستان سے ختم ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت کا افغانستان سے عمل دخل ختم ہونے سے پاکستان سمیت اور اگر پورے خطے کی بات کرے تو کیا فوائد حاصل ہوں گے دیکھیں اگر تو امن آ جاتا ہے تو پھر سب سے پہلے بستی ایشیا کی تجارت کھل جائے گی افغانستان کے رستے سی پیک استعمال انہوں شروع ہو جائے گا رشیا استعمال کرے گا سنڈل ایشیا کی ریاستیں کریں گی پاکستان کو بھی رہ داری کے پیسے ملے گے ان کو بھی افغانستان کو بھی رہ داری کے پیسے ملے گے پھر رستے میں جب اتنا ٹریفک اتنی اتنا سامان جاتا آتا ہے تو تجارت بڑھ جاتی ہے لوگ اپنا کاروبار وغیرہ کھول لیتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ یہ سارا معاشی ترقی کی طرف معاملہ چل پڑتا ہے چائنا اس معاملے میں کافی آگے ہے وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ امن آ جائے تو سی پیک جو پاکستان میں اس کو افغانستان کے ساتھ ملا کے آگے سنڈل ایشیا تک لے دیں چھیک ہے پھر وہ افغانستان میں کافی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر مائننگ میں جہاں پہ کہ وہ مادنیات وغیرہ جو ہیں وہ نکالنا چاہتے ہیں تو اس طرح افغانستان کا بھی فائدہ ہوگا آمدن ہوگی کوئی نے کوئی آئیت تو ان کی اپنی آمدن کوئی نہیں ہے وہ کوئی ملک باہر کے دوسرے ملک میں مغربی ملک بغیرہ وہ کوئی دیتے ہیں پیسے تو کچھ کام چلتا ہے نہ دیں گے تو یہ تو طریقہ نہیں ہے کیونکہ مغربی دنیا کسی وقت بھی بند کر دے گی اگر نہیں کرے گی بند تو آپ سے اپنے مطالبات منوائے گی اس لیے اپنے ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خطہ مل کے کام کرے اور ترقی ہو تمام ملک آپس میں زمینی رستوں کے اوپر تجارت کرسکیں انویسٹمنٹ آئے کاروبار بڑے تعلیم بڑے ان لوگوں کو فائدہ ہوگا تو یہاں پہ رشیہ چائنہ وغیرہ یہ ملک سارے اس میں انویسٹ کرنے کو تیار ہیں اگر افغانستان میں کوئی مناسب گورنمنٹ بن جائے اور امن آ جائے تو یہ ملک پھر اس میں انویسٹمنٹ وغیرہ کرے گا جنرل صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان کو افغانستان کی جو بھی نئی حکومت ہوگی اس کو تسلیم کن فیکٹرز کی بنا پر کرنا چاہیے ایسے کون سے عام فیکٹرز ہیں جن کو سامنے رکھنا ہے اور پھر فیصلہ کرنا ہے اور پھر کیا چین اور روس کے ساتھ مل کر بھی کچھ تیہ کرنا ہوگا دیکھیں اس میں دو بہت امپورٹن فیکٹرز ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ حکومت وہ بنے جس کو تمام افغان عوام یا افغانستیک اولڈرز کی حمایت آصل یعنی وہ اس سب بن جائیں گے ابھی تو وہ بڑا مسئلہ ہے آئین بننا ہے آئین میں اسلامی شکھیں کے ساتھ تک لوگ مانگتے ہیں نہیں مانتے خواتین کے حقوق یہ وہ پیکی ساتھ وہ آئین جو بنے گا اور پھر جو حکومت میں لوگ شمولیت کر لیں گے تو وہ پھر کوئی جھگڑا ایسا نہیں رہے گا وہ حکومت ایک سب کی تسلیم شدہ حکومت ہوگی افغانستان کے حقوق ٹھیک ہے تو جو حکومت جس کو افغان عوام کی پورے عوام کی حمایت حاصل ہوگی تمام سٹیک اولڈرز کی طرف سے پاکستان اس کو تسلیم کرنا چاہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو یہ بھی یقین دھانیوں کی ضرورت ہوگی کہ زبانی تو کہہ دیا تاریمان نے کہ ہماری زمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی لیکن ٹی ٹی پی وہاں پہ ہے اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا تو جب تک وہ نتائج بھی ہمیں سامنے نہیں لا کے دیے جاتے ٹھیک ہے تو ہمیں میرا خیال ہے تسلیم کرنے میں تھوڑا تعمل کرنا ہوگا اوکے اب یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی چائنا رشیہ یہ یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے ملکوں کے مفادات ایسے ہوں کہ وہ آج ہی اس کو تسلیم کرنا چاہے ٹھیک ہے لیکن شاہ محمود قریشی گئے ہیں دوسرے ملکوں میں سب میں ان کو سب کو تیار کر رہے ہیں کہ ایک متفق کا لاعمل اختیار کیا جائے سارے جلدی نہ کریں ٹھیک بلکہ تالبان سے جو انہوں نے وعدے کی ہیں ان کو پوڑا کروائیں ٹھیک حکومت بنوالے اس میں سارے دھڑوں کو دیکھنے کے مطمئن ہیں ٹھیک ہے اور پھر جو جو تہشتگردی کا ڈر ہے جس جسم ان کو وہ اپنی چینے تیہ کر لے ٹھیک پھر تسلیم کر لے مغربی دنیا کے ساتھ آپ کو چلنا مشکل ہوگا مغربی دنیا ان کو تسلیم نہیں کرنے لگے ایک تو وہ یہاں پہ ان کے ملک میں تالبان کے حکومت کے دوران انتشار پھیلائیں گے یہاں پہ بڑا گانت بچائیں گے یہ دہشتگردی ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے واضح کہا جب ان کہتے ہیں کہ تالبان نے خواتین کے حکوم دے دیئے وہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں دینا چاہتے انہوں نے کوئی قطر و غارت نہیں کی کوئی ہیمن رائٹ فائلیشن نہیں تو مغربی دنیا کہتی ہے کہ یہ تو کہنے کی باتیں ہیں جب تک پورا یقین نہ ہو جائے ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے ہمیں تو ابھی وقت چاہیے ہم دیکھیں گے کہ واقعی جو کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ وہ ویک ایک کہانی ہے اس میں وہ سال بھر دیکھتے رہے ہیں دو سال دیکھتے رہے ہیں کہ یہ ابھی پورا یقین نہیں آیا تو یہ مغربی دنیا کے ساتھ یہ چکر کریں اپنے مفادات دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کب تسلیم کرنا ہے اور کنچ حرائط پر کرنا ہے بہت شکریہ لیفٹین جنرل ریٹائیڈ امدے چویب صاحب سبسکر پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے اور افغانستان کی جو صورتحال ہے اس پر تدزیہ کر رہے تھے